تو دوستو نمسکر میرا نام ہے رودگمار آپ کو سوگت ہمارے سے یوٹیوب چینل پر راجیو انسول پیپرز گڑھت کچھت دس کے لئے عمل کر رہے تھے یہ ہے دوزار انیس کا سٹھ نمبر سات اور سٹھ نمبر سات کے سوال نمبر چھے تک ہم پہنچ چکے تھے چھٹے میں چار پرشن ہیں چاروں کو ہم کال کرنا ہے سبھی چار چار نمبر کے ہیں پہلے پرشن کے ساتھ سروعات کرتے ہیں لکھا ہے صدی کیجئے کہ انڈر اوڈ دو ایک اوپرمی سنکھا ہے اس پرشن کو حل کرنا ہے اور یہ پرشن میں نے پچھلے ایک ویڈیو میں حل کیا تھا آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ اور بھی پرشن ملیں گے فیلہاتے چلیئے اسی پرشن کو حل کرتے ہیں کیوں آپ کو پیچھے بھیجیں تو یہاں پہ میں نے پرشن کو لکھ لیا ہے پرشن سنکھا چھے کھا ہے صدی کیجئے کہ انڈر اوڈ دو ایک اوپرمی سنکھا ہے یہاں پہ ہم اس کو حل کریں گے مانا انڈر اوڈ دو ایک پرمی سنکھا ہے بہت ہی آسان طریقہ ہوتا ہے اس کو حل کرنا اب اس کو ماننے کے بعد کہیں گے جسے پی بٹے کیوں کے روپ میں لکھا جا سکتا ہے جہاں پی تتھا کیوں صحاب عباج پوڑانک ہیں جہاں پی اور کی صحابہ عباج پوڑانک ہیں جن کا ایک کے اترکت انکوی اوپہ نشت گڑانکھنڈ نہیں ہے اس پرشن کے لئے جہاں پہ انڈر اوڈ دو یا انڈر اوڈ پانچ یا انڈر اوڈ ساتھ کو اوپر میں صدی کرنا ہوں اس کے لئے یہ لکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اتنا لکھنے کے بعد ہم یہاں پہ سرو کر دیتے ہیں انڈر اوڈ دو برابر پی بٹے کیوں لکھ کر کے اور یہاں سے ہم دیکھنا چاہے تو کیوں کہ ادھر گڑا کرنے پر پی برابر انڈر اوڈ دو کیوں مل جاتا ہے یہاں پہ دونوں پکشوں کا ورگ کرنے پر ہم کو مل جاتا ہے پی سکوائر برابر دو کیوں سکوائر پی سکوائر برابر دو کیوں سکوائر اب یہ ہمارا سمجھ کرنا نمبر ایک بن جاتا ہے یہ موکہ چیز ہے یہاں پہ ہم کو دکھایا دے رہا ہے کہ پی سکوائر جو ہے وہ دو کے ساتھ کیوں سکوائر کو گڑا کرنے کے بعد ملتا ہے تو اس سمجھ کرنا میں ہم کو پتا چلتا ہے کہ پی سکوائر جو ہے وہ دو سے بیبھاج ہے پی سکوائر دو سے بیبھاج ہے پی سکوائر دو سے بیبھاج ہے ہے ایک پرمی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی سنکھیا کورگ کسی سنکھیا سے بیبھاج جاتا ہے تو جیسے پی سکوائر دو سے بیبھاج ہے تو پی بھی دو سے کٹ جائے گا تو یہاں پہ کسی سنکھا کور جیسا پی سکار دو سے بیواز ہے تو پی بھی دو سے کٹ جائے گا اب اگر پی دو سے کٹ جاتا ہے تب ہم مل جائے گا تب کہہ سکتے ہیں اتح جو پی ہے وہ ہے 2M یعنی دو گھرتے M کے برابر رہے ہیں دونوں پر چھو کور کرنے پر ہو جائے گا پی سکوائر برابر چار M سکوائر اور یہاں پہ یہ سمکرن نمبر دو بن جاتا ہے پی سکوائر کمان سمکرن ایک میں رکھنے پر جب وہاں سمکرن ایک میں پی سکوائر کمان رکھتے ہیں تو کیا مل جاتا ہے 4M سکوائر اسکوائر 2 2 Q سکوائر دو سے دو یہاں پکڑ جائے گا تو 2M سکوائر برابر کیوں اسکوائر مل جاتا ہے اب یہاں سے ہم کو کیا پتہ چلتا ہے اتح کیوں اسکوائر 3M سکوائر برابر 2M سکوائر برابر 3M سکوائر 4M سکوائر 1 4M سکوائر 3M سکوائر پی بھی دو سے بھی باز ہے اور کیوں بھی دو سے بھی باز ہے جبکہ ہم نے مانا تھا کیے پی اور کیوں دونوں ہی کی ایک کے علاقے ہمیں انسنکھ فيبازے نہیں ہیں آپے لے گاں گا سمشد سمجد ایک و دو سی اگر اطرافہ یہاں پہ تھوڑا سے گلتی کئے ہم نے کی ہے کیا ہم کو یہاں پہ سمجد رڈ ایک ماننا چاہیئے تھا اس کو نا کی اس کو اور سمجد رنگ دمار دو یہاں پہ ہم کو ماننا چاہیئے تھا ناکی اس کو تو یہاں پہ تھوڑی سی پرابلم ہم کہہ سکتے ہیں ہم اس کو مال لیتے ہیں کہ یہ سمیکر نمبر دو ہے یہ سمیکر نمبر تین ہے آہ سوری یہ تین نہیں ہے یہ تین ہے ٹھیک تو تھوڑا سا آسان ہو جائے گا ہمیں سمیکر نمبر ایک اور نہیں دو اور تین کہہ سکتے ہیں سمیکر نمبر دو دو اور تین سے کہنا آسان ہو جائے گا کہ یہاں پہ جو پی دو سے بھی بھاج ہے کیوں دو سے بھی بھاج ہے تو یہاں پہ ایک ہی دو پی تدھا کیوں دونوں کا گڑن کھنڈ ہے جبکی ہم نے مانا تھا کی ان کا یہ سہ ابھاج ہیں ہے اب آتا ہماری ہے کلپنا ہے غلط ہے کی انڈر اوڑ تو ایک پرمی سنگھیا ہے sommی گھرów ہماری آ Safari اسطح ڈالن ورہ ڈال انڈر اور تو ایک اسطح برمیر سنگھیا ہے بھائی آفر میہ سنگھیا ہے بس اتنا سا صدق ہو گیا تھا اتنا ہی صدق کرنا تھا ہم یہاں پہ لکھ دیں گے اتی صدق تو ای تینک آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا تو دوستو یہ رہا اگلا پرشن یہاں پہ دکھا دے رہا ہے نمی لکھت بارم بارتا بندن ایک سماج میں پردہ دن تیس گھروں میں دودھ کا بیعہ درس آتا ہے پردہ دن دودھ کا بیعہ جیرو سا تیس لیٹر پانچ گھروں میں ہے تیس سے ساٹھ ساٹھ سہ نبی نبی سے اک سو بیس اک سو بیس سے اک سو پچاس سبھی کا انتر ہو رہا ہے تیس تیس کا گھروں کی سنکھیا دے گئی ہے آنکڑوں کا بھولک gyad کرنا ہے تو بھولک کا سوط ریاد ہے نا آپ کو چلیں اسے پر لگاتے ہیں تو یہ رہا تیس گھروں کے دودھ کا بیعہ پردن دودھ کا بیعہ دیا گیا ہے اور گھروں کی سنکھیا دی گئی ہے اور ہم کو بھولک نکالنا ہے تو بہولک کا سوت رکھ لیتے ہیں بہولک برابر ہوتا ہے L اور F1 minus F0 F0 اپون ہوتا ہے 2F1 minus F0 minus F2 اور انٹو ایچ ہوتا ہے اب یہاں پہ ہم کو سب سے زیادہ بار جو آتا ہے وہی ہو جاتا ہے اپنا F1 یہ ہو جائے گا F1 اس کے اوپر والا ہو جاتا ہے F0 اس کے نیچے والا ہوتا ہے F2 کچھ جگہوں پہ F1 اس کو F2 اسے اور F اسے مانا جاتا ہے اس میں ہوتا ہے F1 کے سامنے جو ہوتا ہے وہ بہولک ورگ ہوتا ہے یہاں پہ بہولک ورگ لکھ لیتے ہیں اس کے زیادہ ضرورت تو ہوتی نہیں ہے کسی چیز کی لیکن لکھ لیتے ہیں L برابر اس کا جو چھوٹا والا حصہ ہے نیمی سیما اس کو لکھ لیتے ہیں H برابر ان کا انتر لکھ لیتے ہیں 90 منس 60 برابر 30 اس کے سامنے والا یہ جو F1 برابر ہے اس کو بھی لکھ لیتے ہیں 9 F0 برابر جو ہے اس کو بھی لکھ لیتے ہیں 6 F2 برابر جو ہے وہ 6 لکھ لیتے ہیں لکھنے کے بعد بہولک خصوت ریکوارڈ فٹ سے لکھتے ہیں اور اس پہ حل کرتے ہیں یا پھر اسی پہ رکھ لیتے ہیں کیا مطلب ہے L کے جگہ اپنا 60 رکھیں گے پلس کوشٹک بن جائے گا F1 کے جہاں 9 ہو جائے گا اس کا منس یہاں پہ 6 ہے دو گھڑتے 9 آ جائے گا منس یہاں پہ 6 تھا اور یہ بھی تھے 6 اور گھڑتے H برابر اپنا مل گئے تھا 30 رکھ دیں گے یہاں پہ ہوگا 60 پلس یہاں پہ گھٹائیں گے 3 اور 9 دنیا 18 اور 6 6 ہو جائے گا منس 12 اور گھڑتے 30 ہیں اس کے بعد 60 پلس 3 بٹے 18 میں 12 گیا 6 گھڑتے 30 6 35 35 35 60 پلس 15 ہو جائے گا اور جوڑیں گے تو ہو جائے گا 75 یہ ہو جائے گا اپنا بہولک یہ ہو جائے گا انسور تو جی لیجی اگلا پرشنہ ہے یدی دویہار بہوپت K مائنس ایک یکس سکوار پلس K یکس پلس ایک K سنکوں میں سے ایک سنک مائنس دین ہے تو دوسری سنک کا مائن یاد کے جی اس پرشن میں آپ کریں گے کیا کہ یہ سنک دیا گیا ہے یکس کا مائن ہم یکس کا مائن رکھیں گے اس کو زیرو کے برابر کریں K کا مائن نکال نکال کے بعد پھر سے K کا مائن اس میں رکھیں گے جس سے مل جائے گا دو ایک ہاتھ بہت اور پھر کریں گے گرن کھنڈ اور پھر ملے گا دوسرا سنک تو اس پرشن میں ہم کریں گے کیا ہم اس کو Fx مائن لیتے ہیں Fx برابر اتنا ذرا ہے تو یہاں پھر سننے دیا گیا ہے منس 3 تو ہو جائے گا F منس 3 is 0 مائن رکھتے ہیں K منس 1 تو پڑا رہے گا یہاں پہ منس 3 رکھتے گھاتے 2 ہوگی پلس K گھڑتے منس 3 رکھتے ہیں اب پلس 1 برابر 0 کر دیتے یہاں پہ بھی پلس میں اور یہاں پہ ملے گا منس 3 کے پلس 1 برابر 0 9 سکڑا کریں 9 کے منس 9 منس 3 کے پلس 1 برابر 0 3 کے میں 3 کے گھٹے گا 6 کے بچے گا اور 9 میں 1 گھٹے گا منس 8 بچے گا 0 6 کے برابر ہو جائے 8 اور کے برابر سمپلی ہو جائے گا 8 بٹے 6 کر جائے 3 بچے گا اور 4 بچے گا کے برابر 4 بٹے 3 مل گیا آگے آگے کی کمان بہت پدھ میں رکھنے پر بہت پدھ میں رکھ پر رکھنے پر مل جائے گا کے کے جگہ رکھیں گے 4 بٹے 3 مائنس ایک یکس سکوائر پلس کے جگہ 4 بٹے 3 یکس پلس ایک اور یہاں پہ ہو جائے گا 3 اکر 4 میں سے 3 گیا ایک بٹے 3 یکس سکوائر پلس یہاں پہ ہو جائے گا 4 بٹے 3 یکس پلس ایک اب اس پرشن کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ گوڑا کرنے پر ایک بڑے 3 جوڑے گھٹانے پر اتنا آجائے لیکن اس کو حل کرنے کا طریقہ کیا کر سکتے ہیں ایک بٹے 3 کو کومن لے سکتے ہیں یہاں پہ ایک سکوائر بچے گا بٹے 3 چلا جائے چار ایک بچے گا اور بٹے میں 3 نہیں تو 3 گا اور یہاں سے پلس 1 کومن لے بات یا پلس 3 آجائے گا یا پلس 3 پورے میں کومن ہو جائے گا اور یا پلس 1 بچ جائے گا اور 1 پڑے 3 رہے گا ایسے میں کیا کریں گے یا پلس 3 برابر 0 کرنے پر ہم کو مل جائے x برابر 3 اور یہاں پہ ہو جائے گا آت بہت کا ان سن یق مانیس ایک ہے یہ ہمارا آنس آنس ایک ہے اوکی تو نیکس کوششن کی باری یہاں پہ دکھا دے رہا تر پر ای پی سی کی رچ ن کی جس میں ای برابر 5 سن برابر ساتھ ہاں اس تربوش کے سن روپ تربوش کی رجنہ کی جس کی بجائیں تربوش اے بی سی کے سنگت بجائوں کی پانچ بٹے سات کونی ہیں تو جو اپنا والا تربوش ہے وہ سات کے برابر رہے گا جو نیا تربوش ہے وہ پانچ کے برابر رہے گا یعنی اپنا جو نیا تربوش ہے وہ چھوٹا بنے گا تو کیسے بناتے ہیں چلیز بنا کے دیکھتے ہیں تو دوستو چلیز شروعات کرتے ہیں پہلے اپنے بیسک مول تربوش بنانے کی اس کے بعد پھر اٹھتے ساتھ بناتے چلیں گے کیسے کیسے بنانا ہے سب سے پہلے بیس سب سے بڑی بیجو تربوش تربوش ہوتا ہے ہمارا تو یہی طریقہ باقی آپ جو بہتر لگے بی سی برابر 6 سنٹی میٹر ہو گیا 6 سنٹی میٹر ابھی کیا ہے کی اے بی پر پان سنٹی میٹر ہے یہ یہ پان سنٹی میٹر ہم تب کھیج پائیں گے جب اے بی سی پر ایسے کھیج دیں گے بس اور یہاں پہ رکھ کر سیم اسی لائن پہ یہاں پہ کھیج دیں گے ساڈن کھوٹ بن گیا اب اس کو ملا دیں گے اور آگے بڑھا دیں گے جہاں تک سنبھو اور اس کے بعد پان سنٹی میٹر اے اسی لائن پہ پان سنٹی میٹر کے دوری پر اے مل جائیں گا تو یہاں پہ ناپنے کا طریقہ کیا ہے اب پانچ پہ رکھیں گے سوئی کو اور ایک تو پہ جائیں گے یہاں پہ پانچ کھنی کھانے پہ رکھیں گے اور ایک جیرو تک پہنچ جائیں گے بس ہوں گیا اور ایسے کر کے یہاں سے کٹ دیں گے یہ ہوگیا اپنا اے اس کو ملا دیتے ہیں اس سے تو اپنا جو مول تربج ہے جس کے سمروپ ہم کو بنانا ہے وہ بن گیا ہے یہ پانچ سنٹی میٹر ہو گیا ہے یہاں پہ سارڈنس کا کوڑ ہو گیا اور اب جو سمروپ تروج بنانا ہے اس کو بنانے کے لیے ہم کو یہاں ہوتے پانچ بیٹے ساتھ ہیں تو سمجھ بڑا آنکھ ہوتا ہوتا ہوتنے بار کو کٹ نہ ہوتے تو ساتھ بار کٹ ساتھ بار کٹ نے کیلئے کیا کریں گے اس کو چھوڑا کر لیتا یہاں سے رکھیں گے ساتھ برابر بھاگو بار نہ ہے تو ایک ہو گیا یہاں پہ تین ہو گیا یہ چار یہاں پہ چھوٹا پڑ گیا اگر اگر یہاں ٹھیک ہو جائے تو گھما لیتے اور ایک دو تین چار پانچ چھوڑ گیا اور یہ ہو گیا ساتھ تو ہم نے ایک دو تین چار پانچ ساتھ بھاگو میں اس کو باٹ لیا اس کو باٹ نے کے بعد واپس آتے ہیں پہلے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ ہمارے ہم بین تر بوش یہ سات ہے سات ہی سات اپنے مکھ تر پس ملائیں گے اس کو پہلے بعد تو اس کا نام دے دیتے ہے یہ ایکس ون ہو جاتا ہے یہ پہ ایکس ٹو ہو جاتا ہے ایکس ٹری ایکس فور ایکس فائی ایکس سکس ایکس سی 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 ملائیں گے کیونکہ یہی طریقہ ہوتا ہے تو اس کو ہم نے سی سے ملا دیا تو یہ ہو گیا پلور تیار اب کیا ہوگا کہ جو بھی یہاں پہ کونڈ بنایا ہے اسی کونڈ کے برابر یہاں پہ ہم کو پانچ پہ بنانا ہوگا کیونکہ انپات میں پانچ انپاتے سات تھا تو سات والد ہم نے ملا دیا اب پانچ والے کی ملانے کی بار ہی ہے تو پانچ والے ملانے کے لئے ہم کیا کریں گے پہلے بعد تو یہاں پہ دیکھیں کوئی بینئون کوڑ کر لے گا ایسا کھین چلیں گے کوئی بھی ایسے بنا لیں گا پہلے چاپ لگا لیں چھوڑا سا پھر پانچ والے پہ بھی اسے لے جا گے ایسے کھین چلیں گے اسے کے بعد کیا ہو جائے گا اس کو ناپ لیتے ہیں یہ اس کے برابر ہونا چاہیے چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں جتنا برابر مل جائے اتنا کا یہاں پہ کٹ لگا لیں گے لگانے کے بعد جو بندو ملتا ہے جسے یہ بندو ملا ہے اس کو لے کر ہم سیدھا لائن کھیج دیں گے یہ سیدھی لائن جو اس کے سمانتر ہوگے تو یہاں پہ یہ سی ڈیس پہ ملے گا سی ڈیس پہ ملنے کے بعد یہاں پہ کیا کریں گے اس کے کون کے برابر یہاں پہ کون ہم کو بنانا ہے تو یہاں پہ ہم اس کے برابر بناتے ہیں یہ ہو گیا ہے اور اس کو ہم ملا دیتے ہیں اس کے ساتھ تو یہ اس کے برابر ہے تو یہاں پہ بھی اس کے برابر ہو جائے ٹھیک ہے تو لگ بلگ برابر ہم کو ملی گیا ہے یہاں پہ اس کو ہم اس سے ملا دیتے ہیں ملانے کے بعد جو ہمیں ملے گا وہ کی ایک پیرلر لائن تھوڑی خم اچھی بنی ہے پر ایہوپ اور اچھی بننی چاہیے تھی پھر فیلال ہم اس کو یہ ٹیسٹ بنا دیتے ہیں ابھی جو ملا ہے یہ ہمارا ابھیشت سمروپ تربوش ہے جو بڑے والے تربوش کے سمروپ ہے سمان ہے اس کو بنانے کے بعد ہم رچنا بیدھی یا رچنا کے چرن لکھنا سب کریں گے رچنا کے چرن اور لکھیں گے کیا کیا ہم نے کیا رچنا ہے سب سے پہلا بات تو تربوش اے بی سی کی رچنا کی جہاں اے بی برابر پانچ سنٹی میٹر بی سی برابر چھے سنٹی میٹر کونڈ اے بی سی برابر ساٹھ ہم یہ ہم نے بنایا تھا سیکنڈ شیچ پہ آ جاتے ہیں ہم نے کیا کیا تھا بی ایکس سی بی ایکس نیون کوڑ کی کی رچنا کی نیون کوڑ کی رچنا کرنے کے بعد ساتھ میں ہم نے اگلا کام کیا تھا بی ایکس پر بی ایکس پر بی سی سات چن ہے اس پرکار انکٹ کی ہے سات بہاکس پرکار انکٹ کی ہے اس پرکار انکٹ کی ہے جو بھی سمجھ میں لکھتے چاہیے کی آپ کو ملا بی ایکس ون برابر ایکس ون ایکس ٹو برابر ایکس ٹو ایکس تری برابر ایکس تری ایکس فور برابر ایکس فور ایکس فائب برابر ایکس فائب ایکس سکس برابر ایکس سکس ایکس سیبن جتنا بھی آپ نے بنایا تھا ان کو اس پرکار لکھا دیں گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ہم نے کیا کیا تھا X7 کو C سے ملایا X7 کو C سے ملایا اس کے بعد ہم نے کیا تھا X7 C کے سمانتر سمانتر X5 بند پر ریکھا کی رجنا کی تو یہاں پہ اس کے ہم نے سمانتر ریکھا کی رجنا کی جو BC کو C دیس پر ملتا ہے اس کے بعد کیا کیا تھا ہم نے C دیس پر CB کے سمانتر ریکھا کی رجنا کی جو AB کو جو AB کو ADS پر ملتا ہے PRAPT TIRBUJ BC DAS BC DAS DAS HE ABHISHT SEMROOP اور x5 اور bc x7 یہ دونوں سمروپ تر بوجھونگے یہاں پہ کون یہ کون برابر ہے یہ کون ہم نے برابر کیا یہ دونوں سمروپ ہو گئے اور اس کے پانچ اور یہ ٹوٹل سات ہے یہ پانچ اور یہ ٹوٹل سات ہو گیا یہاں پہ ان کا انپات مل گیا تو یہ والے جو بھجا ہوگی ان کا بھی انپات یہ دونوں سمانتا ہے یہاں پہ کون یہ والا کون بھینیشت یہ سمروپ ہے تو اس میں b a ڈائس اور b a کارن پاک کیا ہوگا یہ بھی ہوگا پانچ بٹے سات تو یہی کریں گے ستیہ پر ستیہ پر میں ہو جائے گا جو اپنا تربوش بنا تھا تربوش بی سی ڈیس ایکس فائی تتھا سمروپ بنا دیتے ہیں سمروپ تربوش بی سی ایکس سیون اے اے سمروپ سمروپ سے یہ دونوں سمروپ ہو جائیں گے اور اپنا جو بھوجا دی گئی تھی بی ایکس فائی پان بی ایکس سیون برابر ہو جائے گا بی سی ڈیس اپان بی آ سی برابر یہ ہو جائے گا پانچ انپاتے ساتھ اب یہاں پہ آ جائیں گے تھا تھا تربوش بی سی ڈیس اے ڈیس یہ جو سمروپ ہے تربوش بی سی اے کے یہاں پہ بھی اے اے سمروپ تا سے سمروپ تا سے یہ بھی سمروپ ہے تو یہاں پہ بجاؤں کار بات کیا ہو جائے گا جو اپنا ہے بی سی ڈیس اپان بی سی برابر بی اے ڈیس اپان بی اے برابر بی سی ڈیس اے ڈیس اپان یہ ہو جائے گا سی اے یہ برابر ہو جائے گا یہاں پہ سمیکنڈ نمبر ایک بنائیں گے سمیکنڈ نمبر دو بنائیں گے کہہ لیں گے سمیکنڈ نمبر ایک اور دو سے یہ بجاؤں کا انپات یہاں پہ چھوڑے جانے دیجئے یہاں پہ لگ دیتے ہیں آہ پانچ انپاتیں ساتھ بس اتنا کافی ہیں یہاں پہ سدھوگا اب یہ ہی ہو گیا یہ نہیں لکھیں گے کیونکہ اس میں ہم کو دکھائیت دی رہا ہے اس کے برابر یہاں پہ ملا ہے پانچ بڑے ساتھ تو یہاں پہ بھی پانچ بڑے ساتھ کے ہو جائے گا تو ہو گیا یہ اتنا سا ستیاپن زیادہ تو سیس نہیں کرنا ہے اور یہ ایسے چیتر بڑھا لے رہا ہے مجھے یہاں پہ تھوڑا سا ڈاؤڈ لگ رہا ہے یہاں پہ تھوڑا سا بدلہ یہاں پہ تھوڑا سا چونہ لگ رہا ہے لیکن سماتر کھچیں گے اور اچھے سے بنے گا اور یہ سب آپ کی گولہ پرکار پر نربہ کرتا ہے اور آپ کی ہاتھ کے سفائی پر ویسے میں یہاں سے اور بھی اچھے بنتا ہے لیکن کیمرے کی موپائل کی وجہ سے تھوڑا سا ٹیڑھا میڑا ہو رہا ہے خیر ویسے میں نے آپ کو پورا پریس کیا ہے سکھانے کا سمجھانے کا تو آپ کو یہ انپات والا بھی اگر اب تھوڑا سا بتا دوں میں ہمیشہ جو نیا والا سمروب تربج رہے گا اس کا جو بھجہ رہے گی وہ اے بی ڈیس یا اے بی ڈیس ہوگی اور وہ اپنی نئے پرانے والے تربج کی بھجہ سے اس پرکار رہے گا اگر اب یہاں پہ بھیجتے ہیں یہاں پہ نہ لکھ کر کے یہاں پہ بھیجتے ہیں تو اے برابر ساتھ اے بی برابر مطلب نیا والا پانچ کے برابر اس وجہ سے بڑی والی بھجہ کو ہم نے ساتھ سے ملایا چھوٹی والی بھجہ کو پانچ سے ملایا یہ آپ کو دھیان میں ٹکھیں گے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ کبر بڑا بھی بنا جانا آ جاتا ہے چھوٹا بھی آ جاتا ہے تو اکھل ملا کیا سمجھ لیجئے کہ اگر اوپر والی بھجہ اوپر والی سنکھیا چھوٹی ہے تو نیا والا جو تربج بنانا ہے وہ چھوٹا بنے گا اگر اوپر والی سنکھیا نیچ اولے سے بڑی ہے تو نیا والا جو تربج ہوگا وہ بڑا بنانا پڑے گا تو ایہو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا یہ رچنا کے شرن میں بھی آپ کم زیادہ کر کے تھوڑا بہت کر کے لکھ سکتے ہیں ویسے آپ کی کتاب میں جو دیا گیا ہے وہ والا تو اگر سمجھ سکتے ہیں تو ان کو لکھئے گیا کیونکہ پول مجھے زیادہ بہتر لگتا ہے یہ تو میں نے تھوڑا سا کم زیادہ بھی کیا ہے ویسے ٹھیک ہے سب کام چل جاتا ہے آپ کو اچھی طرح مین فوکس ہونا چاہیے دوسرے رچنا کے شرن میں شروعات اچھی ہونی چاہیے باقی بیچ میں ایک آدو اچھا میس ہو جاتے ہیں تو چلتا ہے تو اومیر ہے کوئی سب کچھ سمجھ میں آیا ہوگا تو ویڈیو کا لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے باقی ٹھیک ہے دیکھتے ہیں با با